تو میں نے دیا خود کو ایک چیلنج بلکل نہتے اکر اینیمیز پر چڑھوں گا اگر میں نے ان کو مار جا تو ان کی لوٹ میری اگر نہیں تو میں ایک کریکٹر ریموف کر دوں گا اور اس طرح کرتے کرتے ایسا مومنٹ آ جائے گا کہ میرے لیے سارے کریکٹرز کی ایبیریٹیز لوگ ہو جائے گی اور یہ چیلنج کرتے ہوئے میرا رینگ اور کیڈی دونوں وڑ سکتے ہیں اس لیے میں یوز کروں گا اپنے دوست کی آئی ڈی کیا او مائی گا اینیمیز کو کل کرنا ہے یہاں پر اینیمیز دے تو چیلنج کو کرنا آسان تھا کیونکہ آرام سے مار کر لوٹ اٹھا رہتا لیکن خیر پہلی فوجت میں ہی سولو ریوائیف لے لیا اور ستروں کے انصار مجھے پتا چلا کہ نیچے بھی گاڑی ہوتی تو میرا رخ اس طرف ہو گیا اور یہاں پر گلو آلز دے کر ایک مرتفع فیر سے دل میں پھول کل اٹھے کے بندے ہیں آرام سے چیلنج کمپلیٹ ہو جائے گا سامنے پودینہ دیکھا میں نے اس کو اپنے نشانہ دیا لیکن ایک انچ کی دوری سے بچ گیا اگر سٹیلنگ کو تھوڑا اور لیفت کی طرف گھماتا تو اتنے چڑپ شروع ہو جانا تھا اپنے ناوکمل مقصد کے مٹکے کو لیتے ہیں میں آگیا اس سڑک پر کے کسی کو جڑکے دے دوں گا بڑے رنگین آدمی لگتے ہو یار اس سڑک پر جاتے وقت اچانک سے ایک نوزوان نمودہ ہو جاتا ہے جس کو نہتہ دیکھتا ہے زبردست بریک لگا کر روڈ ور اپنے ٹائروں کے نشان سوڑ دی لیکن جب میں اس کے پیچھے چلنے لگا تو پیچھے سے ایک دہشت گرد نمج پر حملہ شروع کر دے میں فوراں سے اپنا ارادہ بدل لیا ان گاسپ اس میں خطرناک قسم کے ڈرفٹنگ کری فائنلی وہ نظر آ گیا ختم ہو گیا بھئی اسلاحی کے چکر میں مسئلہ ہو گیا گاڑی پھوٹ گئی کل کسی اور نہیں لے لیا میں نے اس بندے کو کل نہیں کیا لیکن اس کو موت کی نہیں سلانے میں میرا پورا پورا ہاتھ تھا تو اس لئے لوٹ پر لی میرا حق بنتا تھا سب سے پہر تو الوک اور سپرم ایڈکٹ لگا لے کیونکہ وہ بندہ فل گرام تھا اور فل فار میں آ رہا مسئلہ تھا کہ میرے پاس نزدیک رینج کے گن نہیں تھی جس کے ویس میں بہت پریشان ہو گیا تھا میں نے فورمولا استعمال کیا ہریالے اس قدر پھیل گئے کہ اس سے پہلے میری گلوال ٹوٹ کی تو اب ہار یا پار والے لمحات شروع ہو گئے تھے میں نے اس پہ رج کیا پہلے کوشش میں میں نکام ہو گیا اور وہ درمیانے رینج پہ چلا گیا صحیح موقع دے کر زپی زپا شروع کیا اس کے سونیا ایکٹیویٹ ہوئی آرے ہر آرے تم لوگ کیا جانو عورت کی گرمی کیا ہوتی ہے تو نیکس میچ میں سزا کی طور پر میں نے ہیارٹو کو ہٹا دیا اور رینڈمز کی ساتھ میچ شروع کر دیا پیک پہ نہیں جانا پیک پہ نہیں جانا میری بات سنو صحیح ہے نا اچھا لیکن میں نے پھر بھی پیک پر ہی لینڈک کروائی لیکن ان لوگوں نے میرا ساتھ آدھے میچ چوڑ دیا اور ادھر ادھر بھٹک گیا میں فوراں سی یہاں سے گاڑی نکال کر فرار ہو گیا اور کل کے چکر میں سفر شروع کر دیا پیک کی حدوث ہی نکلتے وقت مشخص اشخاص نظر آئے لیکن بچ گئے اور میں نے دیکھا کہ ہمارا ایک بندہ تو تماشائی بھی بن چکا ہے تماشا کرتے کرتے اس نے مجھے ایک مشورہ دیا نمبر وان روایب دے یار نمبر وان ترے ایک سیروے کی بندہ یار بندوکوں سے ماننے کے لئے تو مجھے اجازت نہیں تھی تو میں سوچا اپنے حسن سے اپنے اس تماشائی پر وار کر دیتا ہوں ہمار Är سیروے کینی ٹھوک گیا اپنے ہاں پر گھوم کر رہا ہے زومنگ دیکھو اس کی ہاں کا مبانا تیری وین سے سارا ساری گم تیری وین سے غلط ہوئی ہے پته ہے پورا سقاڈ ایک ساتھوں سے کیوں بھار دیا تجھے کہہ بھی رہ دیپیک پر نہیں لےکا جا نہیں لےکا جا اگلے مجم رموو کرنا بولی گیا تھا لیکن اس کے پاس والے مجم ایک ساتھ دو اپلیٹی رموو کر دیتی خیر یہاں پر میرے سارے ڈی میٹس مر گئے ہوتے ہیں میں نوب ہونے کے ایکٹرنگ کر رہا تھا اور ایک کاکر نے سرس میں مجھے نوب سمجھ لیا تھا پھر اس کے بعد وہ مجھے تعلیم دینے لگا کس طرح ریویہ ہوتا ہے کہا رہا تھا اوپر ایک جگہ ہوگی وہاں پر جا کے پہٹ جاؤ یہ ہے بھائی جیس کے اندر جاؤ میرے بھائی اچھا اب داری شکر کے چار طرف بھلو لگا دو بھائی ریویہ بھائی کے بعد ایک مر تھا پھر سے یہ سارے مر جاتے ہیں گاڑی ٹوٹے جلدے سے دوسرے گاڑی میں پیٹ گیا اور وہ بھی ایک گولے کے مہمانتی غلطے سے ٹکر لگے اور آگ بھگولا ہوگے میں اتر کے اب باغنے لگا پتھا تھا کہ بچنے کے کوئی امید نہیں لیکن پھر بھی کوشش کرنا بنتا تھا تین مرتبہ ناکامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے تین کریکٹرز ری موف کر دی اب میرے پاس تھا صرف علوک یہاں پر بندے نظر آئے ایک مرتبہ پھر سے دل نے لالچ کری کہ آرام سے یہاں پر بندے کو کل کر لوں گا کیونکہ وہ تمہیں اٹیم ایٹ کے ساتھ مصروف ہے فل سٹائل میں بریک مارے گلوال غائب ہوگی ایک اور بندہ ظاہر ہوا یعنی ایک کا ڈبل ہو گئے تھا سامنے لیمبر گئی تھی تو پہلی فرصات پر اس کی طرف باغنے لگا اور این مومنٹ پر اس حادثے کا شکار ہو گیا ریوائے ہونے کے بعد یہاں پر لینڈ کر رہا تھا لیکن جیسے لینڈنگ کرنے بعد یہاں پر جنگ چڑ گئی میں نے سوچا گر کہ اوپر لینڈ کرتا ہوں سیف رہوں گا ورنہ یہ درند تو میرا کیمہ بنا دیں گے پھر میں ایک ریسرچ کرنے لگا کہ میرے جسم کا کتنا حصہ جب چت سے باہر جائے گا تو میں نیچے گر جاؤں گا تو آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا اور یہ دیکھو مجھے گاڑی مل گئی ایک مطافے سے میرا ادورہ مشن شروع گیا گاڑی میں بیٹھا توئے دے تک جانے کے بعد اتر گیا الوک لگا کہ چلتے چلتے ہیل بھی پوری ہو جائے گی ایم ڈیفنیٹلی شور کہ اس سیڈو پر لوگ کومنٹ کریں کہ روفی وائے کو ڈرائفنگ لائسنس کس نے دیا ہے اس بندے کو مارنے کے چکر میں دیوار کے اندر گاڑی گسا دی پچاس گھنٹوں میں یہ ریورس ہوئی اس بندے کا جائزہ لینے کے لیے میں نے لیفٹ کی طرف گاڑی کو گھمایا اور دیکھو وہ نوک پڑا ہے تو اس بندے کو فینش کرنے کے لیے زبردس بریک لگا ہے اور یوں ٹین لے لیا جب تک میں واپس آنا وہ ریوائے ہو گیا تھا سامنے ایک اور بھی نوک ہوئے میں خوشے سے پھولے نہ سما پا وہ بندہ پھر سے چلتا بنا اور اتنے ہیں تو میں ہی ذہن میں خیال آیا کہ اب چیلنج توڑا ایزی ہو گیا مطلب ویڈاوڈ کیرکٹر صرف گیم ہی تو کھیلنی ہے تو کیوں نہ میں اپنی آئی ڈی سے آ چاہوں مطلب مائنس لگوا ہے دوست کے آئی ڈی پر کیڑی اس کے کم کریں اور اب مین میچ اپنی آئی ڈی سے کھیلوں گا خیر یہ چیلنج دیکھنے میں ایزی ہے لیکن اصل میں تھا نہیں کیونکہ چیلنج کی عادت لگ گئی تھی جیسے کہ انیمی کو آنے پیر دیماغ میں ایک بات گسی ہو ہی ہوتی ہے کہ اگر میں مر بے رہا ہوں گا تو تین سیکنڈ مجھے ملے گا اس کو فینش کرنے کے لیے لیکن اب وہ ٹائم مجھے نہیں مل رہا تھا جس کے ویسے کافی ڈیفیکل تھا مل رہے ہیں اب میں گولی کہہ روفی 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 تو میں کوشش کہہ رہا تھا کہ اس میچ کو میں اپنے لئے مشکل سے مشکل بناوں اس لئے میں نے ٹراغن اٹھایا اور آپ لوگ مجھے فرس ٹائم دیکھ رہے ہوں گے ٹراغن کو استعمال کرتے ہوئے گن بہت فار ہوئے لیکن اس کے لئے چاہیے ہوتی ہے پریکٹس جیسے کہ میں نے اس کو ڈیمیج دیا اور پھر لانگ رینج گن اٹھا لیا اس کو مارنے کے لئے کیونکہ میں ڈھر رہا تھا کہ ٹراغن چلاتے ہوئے میں مر جاؤں گا اس بندے کو فینش کرنے کے بعد اس کی لوٹ پوکسل میں نے دیکھی بائزن اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ ایس ایم جی گن کے نام پر یہ ہے ایک وشال ٹٹی سب سے بیکار گن تو میں نے اس کو اٹھا لیا اپنے لئے اور مشکل بنانے کے لئے کیا بات ہے اگر کوئی بندہ جسم شورٹس کا شکی ہے تو اس کے لئے یہ گن پرفیٹ ہے کیونکہ بائزن پر اگر آپ زمین سے اسمان تک بھی ڈراغن وہاں تب بھی ہیڈ نہیں لگنا اور ایک ٹپ کبھی بھی میرے ساتھ کیلے تھے تو اس چیز کا تحان رکھنا کہ آپ کی موقع نہ لگی ہو چلو یہ تو میں نے جنون طریقے سے چوری کرے لیکن کچھ ٹیمیٹس بہت انوکے ہوتے ہیں کہ اگر وہ صرف اینیمی کو دیکھ لے اور آپ اس بندے کو مار دو تو وہ اپنے دیکھنے کی وجہ سے بھی بولیں گے کہ تم نے میرا کیل چوری کیا ہے اب یہاں پر یہ انوک ہو گیا ہم ریوائیو کریں چلے کہ وہ دیکھو کیا بولتے ہیں ایسے ٹیمیٹس کا لوجک الگ لیول کا ہوتے ہیں اگر یہ لوگ نوک ہو جائے اور آپ اینیمی کو مار کر ان کو بچا لو تب بھی انہوں نے بولنا کہ تم نے کیل چوری کیا ہے میں آگے اس بندے کے لوٹ پر میرا یہ زیان تھا کہ یہاں سے مسٹ لوٹ کرنے کے بعد زون کوئی کرلو گا لیکن میں نے موقع دیکھی دائریکلی لوٹ کو چھوڑ کر کیل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اب مجھے نہیں پتا ہے اس بچارے نے اس بندے کو کتنا ڈیمیٹس دیئے تھا لیکن اگر دیکھا جائے تو میں نے اس کا دوسرے کیل بھی چوری کیا تھا تو صرف پانچ ایس بھی بچی تھی میں نے اپنا دماغ لڑایا اور انہیلر لگا کر ایس بھی تو اسے انکریز ہوئی پھر میں نے سپر میڈیکل لگا کر خود کو بچا لیا اس گھر کے اندر آئے ڈیمیٹری کی لہری تھی کہ تو فوراں سے یہ جذبات ابر آئے کہ بندہ نوک ہوگا کیل لے لوں گا لیکن اس شمپڑک نے خود کو گلوائل پیک کیا تھا تو میں نے اپنے ٹیمیٹس کا انتظار کہ جیسے وہ آئے تو ہم سب نے اس پر ایک ساتھ محنت شروع کر دیں وہ لوگ گلوائل توڑنے لگے اور میں انتظار کر رہا تھا کہ جیسے گلوائل توڑیں گے میں یہ کل لے لوں گا لیکن پھر میں سودا تو اسے کونٹریبیشن کر لیتا ہوں ایسے نہ ہو کہ ہم سارے یہاں پر مصورف ہو باہر سے کوئی آ کر ہم سب کی لے لے تو اس لئے وہ باہر نکل آیا اور میں نے دیکھا کہ اس بندے کی لاش دیوار کی باہر آ گئی ہیں یہاں پر حالات ٹائٹ ہو گئے تھے میرے ٹیمیٹ کی اتنوں سے ایش پی تھی وہ میڈیگٹ مانگ رہا تھا اور میں نے بولا کہ میرے پاس ایک ہی میڈیگٹ ہے پھر ہم لوگوں نے بہت مشکل سے زون کور گیا پچھوارے سے آگ نکال کر یہ بہت آگی چلا گیا اور سونیا گرم ہو گئی وہ مجھے بھی مار رہے تھے لیکن گلوائل لگا کر میں نے خود کو بچا لیا اور یہاں پر ایک اور گلوائل لگا کر اس کو ریوائیو کرتی چونکہ ہمارا لیف سائٹ والے اینیمی نے میری بندے کو نوکیا تو وہ جذبات ہی ہو گیا تھا اور ہماری جذب تیس رفتار سے بڑھنے لگا میرا اس طرف بلکل بھی تحان نہیں تھا میرا ٹیم ایٹ اس کا نوالہ بنا پتہ نہیں کیسے یہاں پر میں بچ گیا کیونکہ ہر طرف سے گھولیاں پڑ رہی تھی میں ابھی جب یہ ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوں تو مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے کیونکہ یہ مجھ سے میڈیگٹ مانگ رہا تھا اور میں دیکھا تھا کہ میرے پاس ایک میڈیگٹ ہے گلواز میرے پاس تھی فل ریلیکس تھا لیکن اوپر سے بندے کو جیسی موقع ملتا تھا وہ غضب کا ڈیمیج دیا کرتے تھے تو زون میں سے اینیمی کی لوکیشن آیا تھی جس کی ڈائریکشن اوپر کی طرف تھی میں نے یہ سوچا کہ اوپر والے بندوں کی تو لگ گئی تو میں فل سکون سے زون کور کرنے لگا لیکن اس بندے کا دھیان اچانک سے ہم لوگ کی طرف آ گیا نہیں ہے وال نہیں ہے وال نہیں ہے وال نہیں ہے یار دھالے دھوم تو اس ویڈیو کو بنانے کی چکر میں میں نے کافی سارے میچز کے لیے اینڈ ویڈاوٹ کریکٹر میں نے بویاں نکان لے کی کوشش کری لیکن نہیں ہو پایا اور مجھ سے ہی ویڈیو لیٹ ہو رہے تھے تو اس لیے میرے دل کا زور اس میچ کے بعد ختم ہو گیا آئی ہوپسو آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگر اچھی لگے تو لائک کومنٹ و شیئر کر چاہیں پر رہو تو سبسکرائب کریں میرے دل آپ لوگ سے نیکس ویڈیو ہے تب تو کل اپنا دیر سارا خیال لکنا ببائی